بجلی کو لے کر کے ہمارے شہر کے جو حالات ہیں وہ دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں پورا سسٹم بگڑا ہوا ہے آج اس وقت پراند صاحب کے پاس آنے کی وجہ یہ ہے کہ چالو مہینے کا بل ہے اور ڈیڈ ڈیڈ ہونے کی وجہ سے وہ آ کر کے کنیکشن کٹ کر رہے ہیں اگر چار مہینہ چھ مہینہ سال بہر کا تھک باقی ہے اور تھک باقی کے ساتھ آپ اگر پندرہ دن کی نوٹیس دیتے ہیں اور وہ نوٹیس کے ملنے کے اندر اگر جو ہے وہ کام نہیں بل نہیں بھرتے ہیں تو آپ کنیکشن کٹ کریں لیکن چالو مہینے کا کنیکشن آپ کٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور کنزومر جو ہے ایک دن کا دو دن کا سمیں مانگتا ہے بل بھرنے کے لیے تو آپ اس کو سمیں بھی نہیں دیتے اور کنیکشن کٹ کر کے لے جاتے ہیں یہ انیاء ہے اور رول کے خلاف ہے ہم یہ مددہ لے کر کے اپنے ایس پی پوددار صاحب کے پاس بھی گئے تھے اور یہی مددہ لے کر کے ہم جو ہے پران صاحب کے پاس بھی آئے کہ ہمیں نیائے ملنا چاہیے اور نیائے کے لیے ہم لوگ آئے پورا سسٹم بگڑا ہوا ہے ٹرانس فارمر اڑتا ہے 20-20 دن 25-25 دن ٹرانس فارمر نہیں لگتا جبکہ ایم ایسی بی بورڈ کا یہ رول ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ٹرانس فارمر لگا کر کے دینا چاہیے کنڈیکٹر سارے خراب ہو چکے ہیں اس کے ریفلسٹن کمیٹر ہے لیکن کچھ ہو نہیں رہا ہے تو آج اس وقت تو پورے شہر میں بیچینی ہے تقریباً تین چار جگہوں پر جو ہے تین سو تیرپن کے کیسز بن چکے ہیں اگر یہ صورتحال رہے گی تو شہر کا لائن ڈڈر خراب ہو جائے گا اور شہر کا لائن ڈڈر خراب ہوگا تو آج جو ہمارے اوپر مسیبت ہے یہ مسیبت اور بڑھ جائے گی انہوں نے اسواشن دیا ہے کہ اس کو چالو مہینے کا بیل جن کا ہے ان کا کنیکشن کٹ نہیں کریں گے اور کنیکشن کٹ اگر کرنا ہوگا تو بائی رول ہوگا پندرہ دن کا نوٹیس دیں گے دس دن کا نوٹیس دیں گے اگر اس پر فالو آپ نہیں ہوتا ہے اور کنزومر اگر بیل نہیں بھرتا ہے تو کٹ کرنے آنا ایسا ہمارا بولنا ہے ہماری ڈیمانڈ ہے